اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک ہے اللہ کی پاک کلام ہے اس قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ گیارہ ہجری میں جس حکمران نے جناب بنت رسول اللہ کا حق چھینہ تھا جناب سیدہ کا حق چھینہ تھا وہ غاسب بھی تھا قذاب بھی تھا جھوٹا بھی تھا اللہ اور محمد و آل محمد کا گستاخ بھی تھا اور لائن بھی تھا یہ بات قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کے بعد یہ بات بھی کہہ رہا ہوں کہ تم بات کر رہے ہو نا کہ قومی اسیمبلی آف پاکستان کی نہیں نہیں پاکستان کی عدالت عزمہ یہ بھی بات چھوٹی ہے تم پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرو اور ایک اتنی بڑی عدالت لگاؤ جہاں پوری دنیا کے مسلمان موجود ہوں دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں اور جو بھی اس حکمران کا طرفدار بننا چاہتا ہے اس حکمران کا وکیل بننا چاہتا ہے کہ جس نے جناب سیدہ سے حق چھینہ تھا آجائے میرے سامنے پوری دنیا کے مسلمانوں کی بڑی عدالت لگائے میں عجاز حیدر غدیری اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑی عدالت لگاؤ میں قرآن اور حدیث کی روح سے اس حکمران کو جس نے جناب سیدہ سے حق چھینہ تھا اسے میں غاسب بھی ثابت کروں گا قذاب اور جھوٹا بھی ثابت کروں گا اللہ اور محمد و آل محمد کا گستاخ بھی ثابت کروں گا اور لئین بھی ثابت کروں گا